موسیقی 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 اور سولر والے جو ٹوئل ہیں ان سے پانی دکالا جاتا ہے اور پسلیں کاشت کی جاتی ہیں دیکھیں گے کس روانی سے پانی کی آمد جاری اور ساری ہے یہ ایک چھوٹا سا سسٹم بنا ہوا ہے اور اس میں ایک نالا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے پانی کی روانی ہے پانی آرہا ہے اور یہ پانی جو ہے یہاں سے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا حصلات کو کیونکہ اب کپاس کی جو کٹائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے چنائی ہونے کے بعد جو اس کی واقعات تھی اس کو مکمل طور پہٹایا جا رہا ہے اور گندم کی جو بیجائی کا عمل ہے وہ اب جاری ہے تو اس سے پہلے جو زمینے ہیں ان کو روان کرنے کے لیے پانی لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد حل لگانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہترین انداز میں جو ہے نا وہ پانی کے ہے جیسی محول ہے جیسی کلچرل جیسے سمجھ لیں اور یہ میں آپ کو اپنے دیکھ سکیں تو ہر طرف زمینے ہی زمینے ہیں یہ سامنے گھاس ہے اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ یہ جو گراؤنڈ خالی پڑے ہیں اب ان گراؤنڈ میں ان پلاتوں میں گرندم کاش کی جائے گی گرندم کی بیجائی کا عمل شروع کیا جائے گا اور سالہ سال جو ہے ہر جو فصلیں فصل آئے گی اس کے بعد کپاس چاول سمیت دیگر جو فصلیں ہیں وہ بھی یہاں پر کاش کی جاتی ہیں اور ایک خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت الحسن ذریفارم جہاں میں کھڑا ہوں اس ایریے کا جو پانی ہے وہ خاصا نمکین ہے یعنی کہ یہ پانی جو ہے یہ پینے کے قابل نہیں ہے آپ اس کو صرف اور صرف زمینوں کی کاشت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اسی سلسلے میں الحسن ذریفارم پر بقیدہ طور پر لیانے علاقہ کے لئے ایک وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا گیا ہے جہاں سے ساف سترہ پانی پینے کو مل جاتا ہے لوگ شام کے ٹائم صبح کے ٹائم یہاں آتے ہیں اور یہاں آکے پانی بھرتے ہیں اور پانی بھرنے کے بعد گھروں کو لے جاتے ہیں اور وہ پانی استعمال کرتے ہیں بعد کے سمتی سے یہاں پر ہیپیٹیٹس بی اور سی کے جو مراز ہیں وہ بھی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں کیونکہ حکومت وقت کی جانب سے کہیں پر بھی ہیپیٹیٹس بی سی بارے کوئی غائی مہیم نہیں چلائی جاتی کوئی بروقت عمل درامت نہیں کیا جاتا خیر ہم اپنے مدے کی طرف واپس آتے ہیں کہ آج سنڈے کا دن اور یہ ٹوبل اور اس میں نہانے کا بھی اپنا مزہ ہے اور اس کو انجوائے کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے تھنڈا پانی ہو ساف پانی ہو اور اس پانی میں نہایا جائے اور اسی پانی کو انجوائے کیا جائے اور یہاں کا وزٹ کیا جائے اب تو شاید وہ دن چلے گئے ہیں نہیں تو جو پہلے کے لوگ جو لوگ تھے وہ خاص طور پہ ہمارے جو شہر ہی علاقہ جات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے پرجوش ہوتے تھے اور بڑی بے سبری سے سنڈے کا ویٹ کرتے تھے کہ اعتوار آئے گا تو دادا کے گھر جائیں گے نانا کے گھر جائیں گے اپنی بستی اپنے فارم ہاؤس اپنے علاقے اپنی زمینوں اور اکمے پر جائیں گے وہاں پر گھومیں پھریں گے تھنڈی ہوا لیں گے تھنڈی سانس لیں گے ایک ساتھ سترا محول لیں گے فیر اب تو وہ سسٹم نہیں رہا تو انشاءاللہ میں نے سوچا میں اپنے ناظرین کو یہ ٹو بیل کا پانی یہ سسٹم یہ ساری چیزیں دکھاؤں وزٹ کراؤں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ احسن بخاری اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جاں رہیں خوش رہیں سلامت رہیں موسیقی